اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اقبال اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحیب اقبال اپیشل ناظرین پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ایسے نقدام اٹھایا گیا ہے ٹرانس جنڈر کے لیے تعلیم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ تعلیم کا آغاز ممتان سے کیا گیا ہے اس وقت ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں نام بتائیے گا اپنا کیا تعلیم اس حوالے سے دی جائے گی کیا کہیں گے جی میرے نام شانی ہے اور میں نے بی ایس سے کیا ہے سائیکالوجی میں بی زیو سے نا اور مجھے ہم پر ٹیچر تائنات کیا گیا اس وجہ سے کہ کیونکہ میں کمیونٹی سے ہوں تو میں ان کی مشکلات کو سمجھ سکتی ہوں ان کا منٹل لیول چیک کر سکتی ہوں اور وہ چیز جو جنرل پاپولیشن کی ٹیچر سے وہ شیئر نہیں کر سکتی مجھ سے شیئر کر سکیں گی اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں ان کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ پڑھ لے کر یہ بھی میرے طرح کوئی ٹیچر ڈاکٹر انجینئر بنیں گے انشاءاللہ ان کو کس طرح کی تعلیم دی جائے گی کیونکہ ابھی بہت سے سوالات ہیں بیسک تعلیم دی جائے گی کس طرح کی تعلیم انہیں دی جائے گی ان کا جو کورس ہے وہ جائکا نے ڈیبلپ کیا ہے ان میں پریمری تک اے بی سی تری لیولز کیے گئے ہیں جن میں تری لیولز میں ان کو پریمری تک کا کورس کور کروایا جائے گا اور جب یہ اے بی سی تری مرڈولز کر لیں گی اس کے بعد پھر یہ ان کو فردر تعلیم کے لی میڈل میں ایڈمیشن مل جائے گا وہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ جتنے جلد یہ کورس کمپلیٹ کرتی جائیں گی اتنا آگے بڑھتی جائیں گی جی سٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا تعلیم دی جاری ہے کیسے محسوس کر رہی ہیں کیا کہیں گی بہت اچھا مسلس کر رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے اس سے پہلے بھی کوئی تعلیم میں کچھ پڑھتی رہی ہیں کچھ پڑھا ہے آپ نے نہیں پڑھایا تک گھر میں رہی ہوں فارغ چل میں ایک اچھی بیوٹیشن اور ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے ٹرانس جنڈر بچوں کو جو ہمارے سوسائیٹی کے انہیں پڑھا سکوں تھائنک یو سچ میں پہلے بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا تھا اور ہم اپنی زندگی کو بالکل نکارہ سمجھ بیٹھے تھے لیکن یہ ہماری جو بڑی میڈم علیشہ شیرازی اور میڈم شانی نے بہت زیادہ کوشش کی اور بہت زیادہ محنت کی اور ان کی محنت کا نتیجہ آج ہم نے دیکھا ہے اور انہوں نے بہت محنت کی ہے ان کے لئے گروپ بنایا ہے پرازینڈر کا منٹ منٹ کی رپورٹ دیتے تھے ہمیں انفارم کرتے تھے اور آخر کار آج ہم بائزت طریقے سے اپنی سٹڈی کو کنٹینو کرنے کے لئے گورنمنٹ گرلز کمپری ہیسی سکول میں بیٹھوں ہیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے اور کچھ بنیں گے کیا کہنا ہے میں نے ایڈوکیشن کے والے اسلام لیکم میرے نام حانیہ ہنی ہے اور یہ جو حکومت نے ہمارے لئے انیشئیٹیو لیا ہے ہم اس کے لئے حکومت کا تحیہ دل سے شکر گزار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرانس جنڈر کے لئے پڑھا ٹرانس جنڈر کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سوسائیٹی میں موگ کرنے کے لئے اپنے حق اور اپنے رائٹس جاننے کے لئے انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں ان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تھائنکیو ان کی اس سے پہلے تعلیم نہیں تھی اور یہ انیشئیٹیو پنجاب حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے اس حوالے سے ہماری سیکٹری ایڈیوکیشن سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے انیشئیٹیو ہے پورے پنجاب میں اور پنجاب حکومت کی جانب سے کہ ان کو جو ہے وہ ملتان کے اندر جو ہے وہ ٹرانس جنڈرز کو تعلیم دی جاری ہے کیونکہ اس سے پہلے انہیں جو ہے وہ کافی حد تک نظر انداز جو ہے وہ کیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا رہا اب ان کو لیے جو ہے وہ تعلیم کا جو ہے بندوبست کیا گیا ہے تا میں ایک مسئلہ بھی تھا کہ ان کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ تھی تا میں اس حوالے سے جو کورس ڈیویلپ کیا گیا ہے وہ یہی کوشش کیا گیا ہے کہ ان کو جل سے جل جو ہے ان کی عمر کے مطابق جو ہے انہیں ایک سال میں کئی کلاسیں جو ہے وہ کروا کے دی جائیں گی تا کہ جو ہے یہ اس وقت اپنی عمر اور کمپٹیشن کے حوالے سے جو ہے میچ کر سکیں اس حوالے سے ہماری ٹراس جنڈر سے بات ہوئی وہ کافی خوش دکھائی دی ہے